پتنی نے پتنی کے خلاف دہش پرتاڑنا کا مقدمہ کر دیا پتنی کوٹ گیا اس نے اپنی پتنی پر شیکشن نائن دامپتی ادھیکاروں کی پلنستھاپنا کا مقدمہ کر دیا پتنی کوٹ گئی اس نے ایک سو پچیس سی ایر پی سی بھرن پوشن کا جو نئے قانون کے اندر بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتہ کی دھارہ ایک سو چمبالیس کے انترگہ تھے بھرن پوشن کا مقدمہ کر دیا پیچھے کے پیچھے پتی نے یہ سوچا کہ کسی طرح رشتداروں کا دباؤ ڈالاؤں اس کو پریشر میں لاؤں اس نے شیکشن نائن کے اس تھان پر شیکشن تیرہ اے کا کیس فائل کر دیا اس کو ہٹا کر اس کو دیکھ کر پتنی نے پتی کے اوپر ڈومیشٹیک وائلنس کا کیس فائل کر دیا ساتھیوں ایڈوکیٹ ناریندر جوشی یوٹیوب چینل پر آپ کا ہر دیکھ سواغت ہے ساتھیوں آج ہم وشیش روپ سے پتی پتنی سے سمبندیت جو بھی قانون ہے اس کی وشترت چرچہ کریں گے اور ایک بیٹر سجیشن پتی پتنی کے لیے کیا ہے وہ دینے گا پریاس کریں گے ساتھیوں کنی حالاتوں کے چلتے جب پتی پتنی کے بیچ رشتے اسامان نہیں ہو جاتے ہیں تو ایسی استھیتی کے اندر پتنی جو ہے وہ پتی کے وردہ آپ یہ کہہ لو کہ رشتے داروں کے کہنے میں آ کر یا کسی ریگل ایڈوائزر کی صلاحہ پر وہ چار سو اٹھانوے اے بہج پردانہ کا مقدمہ جو بھارتی نیائی سانیتہ کی دھارہ پچاسی بن چکا ہے مقدمہ فائل کر دیتی ہے پولیس پریواد پر پتی اور اس کے پریواد جن کو بھلاتی ہے آپس میں کمپرومائز کی بات کرواتی ہے نہیں ہو پاتی ہے پولیس ان کو نوٹیس دیتی ہے جو بھی استریدن ہے وہ دستیاب کر لڑکی کو سپورت کرتی ہے آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ 99.99% دہج پرتاڑنا کے جو بھی مقدمہ درج کرائی جاتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں اس کے باوجود پولیس کی مجبوری ہے کہ انہیں پتی کے خلاف چارڈ شیٹ فائل کر دی ہے اب ادھر پتی کو سجیشن دی جاتے ہیں کہ آپ ایک کام کرو شیکشن نائن کا کیس فائل کر لو وہ ایک سو پچیس سی آر پی سے لگائی گی بھرن پوشن کارڈ اویسٹک آئی لنس کا کیس لگائی گی آپ اس سے نکل جاؤ گے آپ کو کوئی خرچہ نہیں دینا پڑے گا پتی کیا کرتا ہے لگا دیتا ہے شیکشن نائن کا کیس ادھر مہیلا واپس ایک سو پچیس سی آر پی سے بھرن پوشن کا خرچہ لگائی گی بھرن پوشن خرچے کا لگائی گی اور ساتھی ساتھ ڈومیشٹک آئی لنس کا کیس بھی فائل کر دیتی ہے ایسے استھیتی میں دونوں ہی پکش پتی اور پتنی ساتھی دونوں کے پریوار جن اور یدی اس معاملے میں بچے ہیں تو سب سے زیادہ پرتاڑیت وہ ہوتے ہیں نہ بچوں کی شکشہ پر دھیان رہتا ہے نہ پروش اور استری کا اپنی برائٹ فیوچر پر دھیان رہتا ہے کیس اور پیشیوں کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ میں نجانے کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور دو چار پانچ سات سالوں بعد جب انہیں لگتا ہے کہ ہم کافی سالوں سے کانونی لڑائی میں اُلجے ہیں اب کوئی وکلپ موجود نہیں ہے ایسے استھیتی میں دونوں ہی کمپرومائز کرتے ہیں وہ کمپرومائز کسی بھی سرط پر ہو سکتا ہے ساتھ میں رہنے کا نام پر ہو سکتا ہے پتنی کو ون ٹائم کمپنسیشن دینے کے نام پر ہو سکتا ہے یا بینہ کسی ایلومنی کے آپسی سہمتی سے ڈائیورٹس یعنی کی شیکشن دیرہ تیرہ بھی کے انترگت بھی ہو سکتا ہے ایسے استھیتی میں میں دیش کے تمام پتی اور پتنیوں کو جو کس وقت ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ان کو ایک صلاح دینا چاہوں گا یدی آپ کے ماملے میں یدی آپ کے رشتوں میں کھٹا سے آپ کو لگتا ہے کہ اب رشتے سہج نہیں ہو پائیں گے تو ایسی استھیتی میں ایک دوسرے کو مقدموں میں الجانے سے بڑیا ہے کہ آپ ایک اچھے ایڈوکیٹس کے مادیم سے آپ کاؤنسلنگ کریں اپنے سمست ویوادوں کا سیرے سے نستارن کریں کوئی ٹرمن کنڈیشن منائے اور بینا کوٹ کچھری کے چکر کٹے بینا ایک دوسرے کے اوپر دنیا بھر کے کیسے ڈالے بگے یدی رہنا ساتھ میں سمبھو نہیں ہے تو ہندو ویوا آدینیم کی ڈھارہ تیرہ بی کے انترگت ڈائیورس پیٹیشن فائل کریں اور یہ ساتھ میں رہنا سمبھو ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے پر اویسواس کر رہے ہیں ایسی استھیتی میں دونوں کے پکش دونوں کے مدی ایک اقرار کن کن شرطوں پر ساتھ میں رہنا ہو رہا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور ساتھ میں رہنا شروع کریں ساتھیوں کانونی لڑائیہ یہ مت سوچئے کہ ہم جیت جائیں گے ہم جیت جائیں گے ہار آپ دونوں کی ہے اور سمیں نکلتا جائے گا چہرے کی ضروریہ بڑھتی جائے گی کوٹ کچھری میں سوہ دس بجے جائیں گے شام کو پانچ بجے نکلیں گے وہ بھی تناہوں کے ساتھ کوئی سینس نہیں ہے کوئی لوجک نہیں ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے ایک دوسرے کو پرطاڑت کرنے ایک دوسرے سے بدلہ لینے یا سبق سکھانے کے نام پر آپ خود کو ہی پرطاڑت کر رہے ہو ساتھی کر رہے ہو اپنے پریوار جن کو اور بچے ہیں تو بچوں کا تو فیوچر ختم ہو رہا ہے اسی لیے یدی آپ کا کوئی کانونی کیس چل رہا ہے چاہے وہ کسی بھی مددے پر ہو یا پھر آپ پتی پتنی کی بیچ اس پرکار کی بیواد ہے کی ان کا بیٹ کر نستارن کیا جا سکتا ہے بینہ کوٹ کی پرکریہ میں گئے تو آپ کو وہ کوشش کرنے چاہیے یا دے آپس میں بات نہیں بن رہی ہے تو آپ کو اپنے ایڈوکیٹ کے جریے ایک پری لٹیگیشن کاؤنسلنگ کا نوٹس آپ کو دوسرے پکشکار کو بھیجنا چاہیے جہاں آپ ان کو کاؤنسلنگ کے لیے ٹائم دیں گے اسثان بتائیں گے کہ وہ اپنے پریوارجن یا لگل ایڈوائزر کی موجودگی میں وہاں پر اپستی تھے وہ اور سمجھ تکتیوں پر بات کریں ساتھیوں ہی میں نے دیکھا ہے اور میرا ویکتی کا تنوبہ بھی ہے کئی معاملوں میں جہاں ہم نے پری لٹیگیشن کاؤنسلنگ نوٹس بھیجے ہیں وہاں دونوں پکش بیٹھتے ہیں تو دونوں پکش کے بیچ میں کوئی نے کوئی ایک فیر ڈیسیزن ہوتا ہے اور وہ ان کو کئی پرکار کے لٹیگیشن کئی پرکار کی کانونی کاروائیوں سے کئی پرکار کی پرتاڑناؤں سے اور لاکھوں روپے کے کوڈ خرچوں سے بچا دیتا ہے اس لئے میں تمام ان لوگوں کو جن کے پتی پتنی کے کیس چل رہے ہیں چاہے وہ کیس سیکشن تیرہ اے کا ہو سیکشن نائن کا ہو 498 اے کا ہو یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ کیس ڈومیسٹک وائلنس کا ہو ایسی ستھیتی کے اندر وہ سالوں سال کورٹ میں پیچھتے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بیٹھ کر سیرے سے ان چیزوں کا نستارن کریں اور یا آپ نے کوئی کیس فائل نہیں کیا ہے اور کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ایک بار پری لٹیگیشن کاؤنسلنگ نوٹس اپنے ایڈوکیٹ کے مادیم سے بھیجے تاکہ بینا کسی کانونی پرکریہ کے بینا کوئی نئے بیواد چھڑے ہو سکتا ہے آپ کے بیچ میں کمپرومائز ہو جائے کاؤنسلنگ نوٹس کس پرکار سے بھیجنا ہے کیا شرطیں ہونی چاہیے کیا باتیں ہونی چاہیے کاؤنسلنگ کون کروائے گا اس کو ریکوڈ پر کیسے لیا جائے گا کس طریقے سے اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے گا اس کا ایگریمنٹ کیسے ڈیفائن ہوگا اس کی ساری جانکری آپ کو آپ کے ایڈوکیٹ بہتر طریقے سے دے پائیں گے یعنی کہ اس کے لیے آپ کو اپنے اچھے ایڈوکیٹ جو بھی آپ کے نزدیک کے سمپرک کے ہو ان کے ساتھ ٹیبل میٹنگ کر کے آپ ان سے یہی کہیں مدہ تو یہ بات کا ہے کیس تو ہم کو فائل کرنے ہیں پر پہلے آپ ریٹیگیشن کاؤنسلنگ کرائیے نوٹیز بھیجیے مدیس طرح کا تاکہ وہ آ کر بات کرے پھر نئی جمعے گا تو دیکھیں گے اس معاملے میں آپ اپنے نزدیک ایڈوکیٹ سے ملے بہتر رائے پھر بھی آپ کسی وشیش مدے پر ہم سے چرچہ کرنا چاہتے ہیں کچھ جانکریہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر ڈھیرو ویڈیو ہے جن کو آپ دیکھ سکتے ہو اور کال بک کر کے بات کرنا چاہے تو آپ کال بک کروا کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ کی پوری بات کو سن کر آپ کو طریقے سے نستارن بتائے جائے گا کہ کس طرح بینہ لٹیگیشن میں گئے آپ اپنے کیس کو اچھی طریقے سے نپٹا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بات کرنے کے لئے کال بک کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ آپ کبھی بھی کال کر لیجئے شاہتیو ویڈیو اچھا لگے شیئر کریں دھنیوات جاہین چاہ بھارت چاہ میوار